تو نمازکار دوستو میں ہوں بکی پانڈے اور ساگت ہے آپ سبھی کا آپ ہی کے یوٹیوب چینل اس پی چیون منطرہ میں تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یدی آپ کو ہر جگہ اگنور کیا جاتا ہے لوگ آپ کی باتیں نہیں کرتے ہیں آپ سے باتیں نہیں کرتے ہیں آپ کو عام بھاسا میں کہیں تو بھاو نہیں دیتے ہیں تو کیا کریں اس کے لیے آج میں آپ کو ٹپس بتانے والا ہوں جس سے آپ کو لوگ خوب بھاو دیں گے اچھی اچھی باتیں کریں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے یا آپ نے بھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے نہیں بنے ہماری پیاری سی فیملی کے میمبر تو پلیج کر لیجئے سسکرائب اور بن جائیے ہماری پیاری سی فیملی کے میمبر جہاں دوستو بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیوکیشن آپ کو ترند مل جائے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک لائک تو بنتا ہے اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کی بھاوناوں میں کھو جائیں تو پلیج کر دیجئے ابھی لائک تو دوستو یہ دی بات کی جائے کسی کے اگنور کرنے کی کیسے بچیں آپ دوستو سب سے پہلے تو آپ اپنا ایک برانڈ بنائیے جہاں دوستو آپ کہیں بھی جاتے ہیں کسی سادی میں پارٹی میں یا کہیں بھی تو کوشش کریے آپ اپنا ایک برانڈ بنائیے جیسے تیسے مت چلے جائیے اپنی ایک پہچان بنانے کی کوشش کیجئے اپنا ایک لوگو بنانے کی کوشش کیجئے جہاں دوستو اپنی ایک برانڈ بنائیے ٹپ نمبر ون یہی ہے اپنی ایک برانڈ بنائیے دوستو جہاں دوستو کچھ بھی پانے سے سماج میں سمان پانا ایک بہت بڑی بات ہے اور اگر آپ کو یہ مل رہا ہے تو اس سے بڑھ کر خوشی آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو اسے پانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ایک برانڈ بنانا ہے لوگ آپ کو آپ کے کام سے آپ کے نام سے جانے موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو سب سے ضروری بات آپ اپنی برانڈ بنائیے نمبر دو دوستو اس جگہ پر جانے سے آپ کو ایوائٹ کرنا ہوگا اس جگہ کو آپ کو ایوائٹ کرنا ہوگا اس پلیس کو اس ریلیسنسپ کو آپ کو ایوائٹ کرنا ہوگا جو آپ کی مجبوریوں پر ہستے ہیں آپ پر ہستے ہیں دوستو اس جگہ مت چاہیے اس جگہ جانا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دوستو ٹپریسن لینے سے اچھا ہے وہاں چاہیہ ہی نہ جائے جی ہاں دوستو ٹپ نمبر دو یہی ہے کہ آپ اس جگہ کو ایوائٹ کریے اس جگہ کو بلکل ایوائٹ کر دیجئے مت جائیے وہاں پر جہاں پر آپ کی ریسپیکٹ نہیں ہوتی ہے یہ ٹپ نمبر دو ہے دوستو ٹپ نمبر تین دوستو آپ کو آج ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں دوستو یہ بات آج سمجھ لیجئے گا چان لیجئے گا سب سے بڑی بات جو آج کے کلچر میں وہ ہیں پیسے دوستو پیسہ ایک برانڈ بناتا ہے جدی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو ان محفلوں میں جانے سے پچھنا چاہیے جہاں پر رئیسوں کی محفل لگتی ہے جہاں دوستو بھلے ہی آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ میں رہتے ہیں یا کسی کسی کے بھی ساتھ میں آپ رہتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ دوستو معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کی پہچان کیا ہے آپ کا لوگو کیا ہے آپ کی برانڈ کیا ہے جہاں دوستو ایک بات آج آپ ہماری یاد کر لیجئے گا لکھ کے رکھ لیجئے گا دوستو یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دوستو جہاں ٹپ نمبر چار اسے سمجھ کر لکھ کر رکھ لیجئے گا دوستو کہتے ہیں کہ کسی کی بڑی پرچھائی بننے سے اچھا ہے خود کی چھوٹی پہچان بنائیے جہاں دوستو کسی کی بڑی پرچھائی سے اچھا ہے خود کی چھوٹی پہچان بنائیے تو دوستو یہ ہو گیا ٹپ نمبر چار دوستو ٹپ نمبر پانچ ٹپ نمبر پانچ سمجھ لیجئے سوچ لیجئے بیچار لیجئے دوستو ٹپ نمبر پانچ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قابل بنیے دوستو قابل بنیے قابل جہاں دوستو ایک کسی ہٹ مووی کی بہت اچھی لائنے ہیں یہ ہٹ لائنے ہیں کہ سکسج کے پیچھے مت بھاگو دوستو سکسج کے پیچھے بھاگنے سے اچھا ہے قابل بنو سکسج چھک مار کے آپ کے پیچھے آئے گی جہاں دوستو سکسج کے پیچھے مت بھاگو قابل بنو اگر آپ قابل بن گئے تو سکسچ چھک مار کے آپ کے پیچھے آئے گی دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آسا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کے بتائیے گا جرور دوستو سیر جرور کریے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام نمسکار جائے ہند وند ماترم اپنا خوب خیال رکھئے گا